آپ کو بتائیں کہ مرگی کا گوشت غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا تین روز میں برائیلر گوشت کی قیمت میں پنتالیس روپے کا اضافہ مرگی کا گوشت پانچ سو سات روپے فی کلو ہو گیا قیمتیں بڑھنے سے برائیلر گوشت کی دکانیں بھی ویران ہو گئی گوشت کے قیمتوں میں مسلسل اضافے پر شہری پھٹ پڑے ہیں تفصیلات جانیں گے اس حوالے سے کلیم اختر سے جی کلیم بتائیے مرگی کے گوشت کی قیمت میں ہوشربہ اضافہ ہونے کی وجہ سے اب غریب کے لیے بھی ایک کلو گوشت خریدنا خواب بنتا چلا جا رہا ہے تین روز کے اندر پنتالیس روپے کے اضافے کے ساتھ آج چکن کے گوشت کی فی کلو قیمت پانچ سو نو روپے ہے اور اتنی ہوشربہ اضافہ ہونے کی وجہ سے ایک طرف جہاں پر شہری ہمیں یہاں پر دکھائی نہیں دے رہے دوسری جانب جو دکاندار ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں ان سے زیادہ مزید اس سوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں ہنسیل جی مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر تین روز کے اندر پنتالیس روپے کے اضافے کے ساتھ آج گوشت پانچ سو نو روپے تک پہنچ گیا ہے تو اس تنی مسلسل قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے کس طرح آپ کا کاروبار متاثر ہو رہے ہیں سر اس کی وجہ سے بہت کام متاثر ہو چکا ہے ہمارا کیونکہ گریٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہتا ہے ریلیز دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس قیمت میں تو ہمیں بیف مل رہا ہے ٹھیک ہے بہت کاروبار ڈسٹرب ہوا ہے کرائے اتنے زیادہ ہیں مہنگائی کا دور ہے بہت کام کرنا مشکل ہو گیا جو لوگ آتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں کیونکہ اتنی مہنگائی تین دن میں آپ دیکھ لیں پچاس روپے کے قریب جو قیمت بڑھ چکی اس کی ٹھیک ہے تو گریب بندہ تو پہلے بھی مہنگائی کے ملبے میں بھسا ہوا ہے پہلے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے کتنے من یہاں پر گوشت جو ہے وہ فروخت ہو جاتا تھا ہفتوں میں یا دنوں میں لیکن اب کس طرح متاثر ہو رہا ہے کہ اب اس کی جو گوشت فروخت ہوتا تھا پہلے کیا اب وہ کم ہوگی اس کی فروخت جی جی بھئی دیکھیں پہلے آج سنڈے کا دن ہے اور ہمارے پاس کم از کم شادی آل اور ایسٹورنٹ کا وغیرہ اپکا ڈال کے کم از کم دس پندرہ منہ ہم گوشت فروخت کرتے تھے آج وہ ہاں بھی نہیں فروخت ہو رہا ہے ویسے مال پڑے ہوئے کوئی چیز بکی نہیں رہی ہے یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ پہلے جہاں پر ہم دنوں کے اندر منو جو گوشت ہے وہ فروخت کرتے تھے لیکن اب یہاں پر وہ خریدار مجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے کلیم اختر بہت شکریہ آپ کا